السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے ولی اور بادشاہ کا واقعہ بھائی مفتی سلمان آزاری صاحب آئیے ویڈیو کو انترک دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بین لیٹفیکشن کال پر کیجئے تاکہ ایسے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے آپ پر رکھا ہے ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رمت اللہ علی بغداد ہلاکو کے زمانے کے تھے ہلاکو بادشاہ جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر دا لیا اور اتنے قتل کر دیا تھا جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے دو سپاہیوں کو بغداد کا معاینہ کرنے کے لئے بھیجا اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے اس کے فوجی سب کو برباد کا ڈالیں گے ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی تو دو سپاہی دو فوجی ہلاکو کے بغداد معاینہ کرنے کے لئے آئے تو لوگوں میں کھلولی مچ گئی اب جائیں تو کہاں جائیں تو حضرت محمد جام رمت اللہ لے ایک بزرگ تھے ان کے پاس لوگ دورتے ہوئے آئے اور وہ وضوط برما رہے تھے ان کے ہاتھ میں پانی کا کھٹو رہا تھا اور آ کر کے لوگ رونے لگے بغداد تباہ کا ڈالے گا بغداد کو برباد کر دے گا آپ بچا لے اللہ کے ولی ہیں آپ دعا کریں انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ اللہ حفاظت کرے گا مبایت میں ملتا ہے کہ وہ دو سپاہی دھونڈتے دھونڈتے رہ گئے ان کو بغداد نظری نہیں کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا نہ محل نہ راستہ کچھ نہیں واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونٹ کر کے آئے بغداد ملا ہی نہیں ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دیکھتی ہے اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا یا تو تم نکم میں ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو قتل کر دیا دوسرے دن اپنے خاص دو وزیروں کو بھیجا گئے کہ جاؤ بغداد کا معاینہ کر کے آؤ گلیاں وہاں کی سڑکیں اور وہاں کی محلات وہاں کی عمارتیں دیکھاؤ یہ دو وزیر گئے اور ڈھونٹے گئے جیسے ہی وہ بغداد میں انتر ہوئے آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آئے حضرت محمد جام آج پھر رونے لکے کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گے ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے سب مارے جائیں گے آپ بچا لیں آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ تھی کہا جاؤ اللہ حفاظت فرما ہے اللہ حوالوں کا یہ تصرف ہے یہ کرامات ہے وہ چاہے تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دیں ظالموں کی نظر سے دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے ان کو بھی بغداد نظر نہیں آئے واپس گئے بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آئی ہلاکوں کو بڑا تاجب ہوا ایسا کیسے ہو سکتا ہے لوکیشن بالکل صحیح ہے ہم سامنے ہیں چند میل کے فاصلے پر ہیں اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معاینے کی ضرورت نہیں کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہم ڈائریک جاتے ہیں فوج کو تیار کرو پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا اس کے جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی تو آج لوگ پھر دورتے ہوئے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے کہا آج تو آفت آگئی بڑی بلہ آگئی توجہ سے سننا میرے عزیز ہو آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے آج آپ اپنی کھٹوری اٹھا رہے تھے انہیں غیب سے ندائی اے میرے محبوب بندے ہیں کب تک تم اپنی کھٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے ان کو محلت دی گئی تھی اپنے عمال درست کرنے کی نہ انہوں نے توبہ کیا نہ اپنے عمال درست کی ان کو ان کے حال پر چھوڑ جھو اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا اب انہیں نہ بچائے گا تو ظاہر سے بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں وہاں نے وہ کھٹوری چھوڑ دی پھر حلا کوئی داخل ہوا بغداد میں اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سرکوں میں صرف خونی خونی تھا تباہ و برباد کر دیا ہیم سے ہیم پجا ڈالی گئی اس واقعے کو میں نے پڑھا اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء اکرام مدد ضرور کرتے ہیں لیکن ایک وقت تک جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے اب ان کی مدد نہ کی جائے